عالمی مالیاتی اداروں کی طرف سے پاکستان کے دس ارب ڈالر سے زائد رقم کی ادائی کی موخر کرنے شرح سود میں کمی اور آئی ایم ایف کی طرف سے پاکستان کے لیے ایک اشارہ تین آٹھ ارب ڈالر ملنے کے بعد روپے نے امریکی ڈالر کو پچھار دیا ایک روز میں امریکی کرنسی تین روپے اکتیس پیسے گر گئی سٹاک مارکٹ میں بھی تاریخی تیزی ریکارڈ کی گئی پاکستان میں ایک ہی روز کے دوران امریکی ڈالر پٹ گیا انٹرے بینک میں امریکی کرنسی تین روپے اکتیس پیسے سستی ہو گئی جس کے بعد روپے کے مقابلے میں ڈالر ایک سو چھاسٹ روپے اٹھاسی پیسے سے گر کر ایک سو ترے سٹ روپے ستاون پیسے پر بند ہوا دنی حسنہ اوپن مارکٹ میں بھی ڈالر ایک سو ترے سٹ روپے پچاس پیسے کی سطح پر ٹریڈ ہوتے دیکھا گیا ڈیلرز کے مطابق کرونا کے باعث مانشی سرکرنیاں متاثر ہونے اور ایکسپورٹس میں کمی سے سات اپریل کو ڈالر ایک سو سٹ سٹ روپے نواسی پیسے کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکا تھا تاہم بین الاقوامی مالیتی اداروں کی باغنت اور امپورٹ بل میں کمی روپے کو مستحکم کر رہی ہے دوسری جانب سٹ روک مارکٹ میں بھی کاروباری ہفتے کے آخری روز تاریخی تیزی ریکارڈ کی گئی ہنٹرز انڈیکس میں ایک ہزار پانسو چوالیس پوائنٹس کا اضافہ ہو گیا جس کے نتیجے میں بٹیس ہزار کی نفسیاتی حد بحال ہو گئی اور حصص کی مالیت میں دو سو بیس ارب روپے سے زائد کا اضافہ ہو گیا